یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بکشا ہے زوکِ خدائی دو نئیم ان کی ٹھوکر سے سہراہ و دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مالِ گنیمت نہ کشورِ کشائی جب بلکل جس بھی جوان نے اس ملک کے لیے اپنی جان کے نظرانے پیش کیے انہوں نے صرف خالصتاً اس وطن کی محبت اس عرض پاک کی محبت میں ہی اپنی جوانی جو ہے اس پر لٹا دی ہے ایسے ہی ایک جوان کے گھر میں موجود ہوں ان کی والدہ اور ان کے بھائی کے ساتھ جنہوں نے دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے اس وطن کے اوپر جو ہے اپنی جان نچھاور کی محمد حنیف کی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ان کی پیاروں محبت وطن کے ساتھ پیاروں محبت تو انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ دے کر ثابت کی لیکن ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی والدہ کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا پیاروں محبت کیسا تھا بہت اچھا بیٹا تھا بہت پیار تھا بیٹا آپ فقد کرتی ہیں کہ آپ بیٹے کو اللہ نے شہادت دی سبحان اللہ بڑا فقر ہے برکل آپ نے ان کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ محمد حنیف کا جو ہے ان کے ساتھ پیار جو ہے وہ بے پناہ تھا اور یہ فخر کرتی ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے انہوں نے اس عرض پاک کے لیے اپنے وطن کے لیے جان کا نظرانہ پیش کیا میرے ساتھ ان کے بھائی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا رویہ تھا آرمی میں جانے سے کہتے ہیں وہ کیا سوڑتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جی ہمیں ایک شہید کا بھائی کہلانے پر بڑا فخر ہے اور ان کی شہادت کا جو رتبہ ہے ہمارے خاندان کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ان کی اتنی اچھی عادتیں ہیں ہمارے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ اتنی بہت پیار تھا ہمیں پتنگیں دلواتے تھے بہت کچھ کرتے تھے سب ایک ایک بندے کا گھر میں خیال کرتے تھے وہ آج بھی ہم انہیں یاد کر کے بہت مس کرتے ہیں اللہ میاں ان کی شہادت قبول کرے اور ان کے ملک کے لیے اس قربانی کو قبول و مقبول کرے برکل آپ نے ان کی بات سنی ان کا کہنا تھا کہ جس طرح ارض پاک سے محبت کی مثال انہوں نے قائم کی اسی طرح گھر میں بھی جو ہے ان کا اخلاق و پیار تھا اور یہ آج بھی جو ہے اپنے اس شہید بھائی کو جو ہے وہ مس کرتے ہیں لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کیونکہ یہ فیملی ہی فوج کی فیملی ہے ان کے والد بھی جو ہے فوج میں تھے ان کے دیگر بھائی بھی فوج میں ہیں تو یہ سب ہما وقت اس ارض پاک کر اوپر اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں